یہ دیکھو برین اور برین میں فٹ ہونے سے جس پہلے یہ ہے نیورولنگ چپ نیورولنگ چپ کو فٹ کرنے کے لیے اور دماغ تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے تو ڈاکٹر آپ کے سر پر ایک چھوٹا سا کٹ لگائیں گے مطلب وہ آپ کے سر کے اوپر کی سکن کو اس طرح سے سائیڈ کر دیں گے جب یہ سکن ہٹائی جاتی ہے نا تو مضبوط ہڈی نظر آنے لگتی ہے جو آپ کے دماغ کو کور کرتی ہے یعنی آپ کے سر کی ہڈی جسے سکن بولا جاتا ہے کیونکہ یہ سر کی ہڈی بہت مضبوط ہوتی ہے اس لیے ڈاکٹر کو اس میں چھیت کرنے کے لیے ایک سپیشل ڈریل مشین کا زیون کرنا پڑتا ہے اس سکن کے نیچے یہ چھو وائٹ کلر کی پر آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ ہے ڈیورا میٹر سکن اور ڈیورا میٹر کا مہن کام ہوتا ہے ہمارے نرم اور جلی جیسے برین کو بچائے رکھنا اب ڈیورا میٹر میں بھی کٹ لگا کر اس کو ہٹا دیتے ہیں اور جو حصہ آپ کو دکھ رہا ہے وہی ہے اصل میں ہمارا برین جس میں یہ نیورو لنک چپ فٹ کی جائے گی اب تک ڈاکٹر نے اپنی محنت سے سرجی کو الموش کمپلیٹ کر ہی دیا ہے لیکن اس سرجی کو فائنل تیچ دینے کا کام یہ آر بند روبوٹ کرے گا یہ روبوٹ سب سے پہلے تو اپنی ہائی ٹیک سینسل سے دماغ کا ایک 3D میپ بنائے گا اور پھر وہ جگہ ایڈنٹی فائی کرے گا جہاں کوئی اور بلیڈ ویسل نہ ہو مطلب سرجی کے لیے دماغ کے اندر کچھ سیف زون کو چیوز کرے گا کسی سلائی مشین کی طرح یہ روبوٹ ایک ایک کر کے یورا لنک میں لگے ان چوزر تھریڈ کو بڑی ہی سفائی اور پریسیزن کے ساتھ دماغ میں فٹ کرتا جائے گا فائنلی ساری تھریڈ لگنے کے بعد نیورا لنک کا یہ ڈیوائس سکل میں اس طرح رکھ دیا جائے گا آپ نے سال نائنٹی نائنٹی نائن میں آئی آئیکونک فیلم میٹرکس دیکھی ہوگی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ایک الگ ہی طریقے کا ڈیوائس دکھایا گیا تھا اس ٹائم تو پر تو ہم نے سپنے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ میٹرکس والا انپاسیبل ڈیوائس ایک دن سچ میں اگزیکٹ کر پائے گا گیس وٹ ایلن ماسک کی نیورا لنک نے اس انپاسیبل کو پاسیبل بنا دیا ہے نیورا لنک بلکل ویسا ہی ہے جیسے یہ آپ کی سمارٹ واج لیکن یہاں پر ٹویسٹ پس اتنا ہے کہ یہ سمارٹ واج آپ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ڈریکٹلی آپ کے برین میں فٹ کی جاتی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو جنوری دوزار کیومیس میں ہی نیوز کافی وائرل ہوئی تھی کہ دنیا کے پہلے انسان کے برین میں نیورا لنک ایمپلانٹ کیا گیا ہے لیکن ایمپلانٹ ہونے کے بعد بھی اس پیشنٹ کے بارے میں کوئی انفارمیشن پبلک نہیں کی جا رہی تھی اور اسی ریزن سے سوشل میڈیا پر لوگ یہ باتیں کرنے لگے تھے کہ یہ ایمپلانٹ اصل میں ہوا بھی ہے یا نہیں یا پھر ایلن ماسک پھر سے کوئی پبلیسٹی سٹنٹ کر رہا ہے تب ہی اچانک اب سے کچھ دن پہلے نیورا لنک ایکسن کے پلیٹ فارم پر اور اپنے افیشل ہینڈل پر اس پیشنٹ کا یعنی یہ نولن اور بوگ کا چیز کھیلتے ہوئے کا ایک ویڈیو ڈالا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہر کوئی شاگ تھا کیونکہ نولن کی گردن سے نیچے کا پورا شریر کام ہی نہیں کر سکتا تھا مطلب یہ کہ نولن گردن سے نیچے پیرالائز تھا اور بھائی یہ چیز گیم بھی وہ صرف اور صرف اپنی سوچ کی طاقت سے ہی کھیل رہا تھا مطلب ایمیجن کرو کہ ایک پیرالائز بندہ چیر پر بیٹھے بیٹھے صرف سوچ سوچ کر ہی ایک چیز کا گیم کھیل پا رہا ہے لیکن رکو یہ تو بس ایک شروعات ہے آنے والے کچھ سالوں میں نیورا لنک لگوانے کے بعد بات کرنے کے لیے آپ کو موں سے کچھ بولنے کی یا کچھ ڈیوائس کا سہارا لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی بس اپنے تھارڈ کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں گے ایلن مسک کے حساب سے تو نیورا لنک کی بدلت آپ اپنے دماغ میں کسی بھی میموری کو سٹور یا اپلوڈ پھر ڈاؤنلوڈ بھی کر پاؤ گے یہاں تک کہ نیورا لنک کی مدد سے کوئی بھی انسان اپنی میموری اس کو ایک کمپیوٹر یا روبورٹ میں ٹرانسفر کر پائے گا یعنی کہ ایک طرح سے ڈیجیٹال ایموٹریٹی اچیو کی جا سکتی ہے یعنی ڈیجیٹالی وہ انسان عمر ہو جائے گا ہم سب کافی ٹائم سے نوٹس کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا ایڈوانسمنٹ کا جتنا ایڈوانٹیجز ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کا میسیوز بھی ہوتا ہے جو کہ نیورا لنک بھی ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے تو کریمنل سے بھی کمپیوٹر یا فون کی طرح ہیک کر سکتے ہیں سوچو اگر آپ کے دماغ میں فٹ کیے گی اس ڈیوائس میں کوئی کمپیوٹر وائرس کی ڈال دیا جائے اور ہاں یونائٹڈ نیشن نے تو یہ وارننگ بھی دی ہے یہ کریمنل ہماری دماغ میں گز کر ہمارے تھارٹس فیلنگ اور یہاں تک کہ ہماری میمریز تک کو بھی بدل سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے کہ نیورا لنک کیا چیز ہے آخر یہ کام کیسے کرتا ہے اور کیسے آنے والے کچھ ٹائم میں یہ ٹیکنالوجی ہم انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ثبت ہو کے رہی گی لیکن ہر بار کی طرح شروع سے ہی شروع کرتے ہیں نیورا لنک ایک بی سی آئی یعنی برین کمپیوٹر انٹر فیس پر بیس ٹیکنالوجی ہے اس میں ایک چپ کے ذریعے کوئی بندہ ڈریکٹلی اپنے دماغ اور کمپیوٹر کے بیچ ایک ریال ٹائم کنیکشن بنا سکتا ہے مطلب ریال ٹائم کنیکشن کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی ہمیں کمپیوٹر سے اگزیکٹلی ویسے ہی بات کرنے کی طاقت دیتی ہے جیسے ایک انسان سے بات کرتے ہیں تھوڑا اور بیسیک لیول پر سمجھیں تو بی سی آئی ایک کمپیوٹر سے بیس سسٹم ہے جو ہمارے دماغ میں بھینے والے سگنل کو پکرتا ہے ان کو سمجھتا ہے اور پھر ان کو کمپیوٹر کی باشا میں یعنی بائینری کورٹ میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے آسان زبان میں بولوں تو بائینری کورٹس یعنی کہ زیرو اور ون ہوتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ کمپیوٹر انہی زیرو اور ون کی باشا میں بات کرتے ہیں فائنلی کمپیوٹر ان بائینری کورٹس کو سمجھ کر کمپیوٹر کی سکرین پر دکھا دیتا ہے جیسے کہ ایمیجن کرو آپ ایک ویڈیو گیم کھیر رہے ہو ایک ٹرڈیشنل طریقہ جو آج تک ہم یوز کرتے آئے ہیں کہ اس کنٹرولر سے اس گیم کو کھیلیں سارے کنٹرول اپنے آپ چلنے لگ جائیں فار ایکزمپل ویڈیو گیم کا یہ کریکٹر باگنے لگے یا جمپ کرنے لگے اور وہ بھی صرف آپ کے سوچنے سے اگر یہ ویڈیو آپ دھیان سے دیکھو گے تو نیوران کا یوز کر کے یہ بندر بھی اپنے ہاتھوں کو یوز کیے بینا ہی ڈریکٹلی اپنے دماغ سے ہی اس کمپیوٹر گیم کو کھیل رہا ہے وی سی آئی سے ریلیٹڈ بھی آپ کو اس بات کا خاص دیان رکھنا ہے کہ بی سی آئی وی دو پرکار کا ہوتا ہے نان انویزیو بی سی آئی اور انویزیو بی سی آئی نان انویزیو بی سی آئی میں اس طرح کی کیبل سے برین کو کمپیوٹر کے ساتھ کنکٹ کر دیا جاتا ہے اس کا یوز بیسیکلی میڈیکل میں ہی ہوتا ہے جیسے کی کسی بیماری کو پکھنے کے لیے کسی برین کو سکین کرنا اس کے علاوہ انویزیو بی سی آئی میں ایک چپ کو برین کے اندر ہی انسٹ کر دیا جاتا ہے اور میورا لنک بھی کچھ اور نہیں بلکہ ایک انویزیو بی سی آئی کا ہی ایک اگزمپل ہے انویزیو بی سی آئی کا یوز میڈیکل کے ساتھ ساتھ ہیومن پاور کو بڑھانے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے جیسے کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے چس والے اگزمپل میں دیکھا تھا کہ یعنی ایک پیرالائز بندے کو نئی زندگی دینا لیکن ایلن ماسک کا اصل سپنا تو کچھ اور ہی ہے اس کی حساب سے ہم اس چکنالوجی کا یوز کر کے اپنے انسانی شکتیوں کو کئی گناہ بڑھا سکتے ہیں اس کا کانسپٹ کو سائنٹیفک لینگویج میں ہم ٹرانس ہیومن کہتے ہیں اگر دیان سے دیکھا جائے تو آئیرن مین یعنی ٹونی سٹارک اس ٹرانس ہیومن والے کانسپٹ میں بلکل فٹ بیٹھتا ہے ہاں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ اس سمیں نیورو لینگ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ سائی فائی اور ایڈوانس نہیں ہے پر ٹائم کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا انگریڈیشن اور اپگریڈیشن چپ ہوتے جائیں گے ویسے ویسے اس کی انبیلیویے بل ریزلٹ بھی ہم سب کے سامنے آتے جائیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی فیوچر ہے اور اس لیے ملین آف دا پیپل اے آئی کا موسٹ ایڈوانس ٹول چیٹ جی پی ٹی کا یوز کرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیورو لینگ کیسے انسانوں کی زندگی چین کرے گا اس بات سے پہلے یہ سمجھنا کافی زیادہ ضروری ہے کہ نیورو لینگ ایکزیکٹلی ہے کیا ایک دم بیسک سے سمجھو نیورو لینگ کی نیوز سب نے اوپر اوپر سے سنی تھی لوگ اس کو ہلکے میں لے رہے تھے یہ سوچ کر یار یہ تو بس ایک فکشنل کانسپٹ ہے لیکن پھر اچانک سے اسی سال تیس جنری کو یہ نیوز لوگوں کے سامنے آئی کہ ایلون ماسک نیورو لینگ امپلانٹس برینجپ ان فرسٹ ہیو میں اس نیوز کو دیکھنے کے بعد یہ پہلی باری تھا جب لوگوں نے نیورو لینگ کے کانسپٹ کو سچ میں سیریسلی لینا شروع کیا تھا نیورو لینگ امپلانٹ کی بات یہاں ہو رہی ہے امپلانٹ کو بنانے والی کمپنی نیورو لینگ اور اس کمپنی کے فاؤنڈر ایلون ماسک ہیں جو اے آئی انڈسٹری کے سب سے بڑے ٹیکس سے ریزنری کنسیڈر کی جاتے ہیں سال دوزر بیس میں ہوئے ایک ایونٹ میں نیورو لینگ کے ریسرچر نے بتایا تھا کہ نیورو لینگ ایک بہت ہی پاور فل فیچرسٹک ہائی ٹیک وے پروڈکٹ پر کام کر رہا ہے ان فیکٹ یہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو انسانیت کو پوری طرح سے بدل کے رکھ سکتا ہے اس ایونٹ کے حساب سے کوئی سانٹیفک ریزلٹ اچیو کرنے کے لیے اس نیورو لینگ کا برین کے الگ الگ ایڈیا میں لگایا جا سکتا ہے سپیسیفک ریزلٹ کے حساب سے نیورو لینگ نے بیسیکلی بھی دو پروڈکٹ کی بات کی ہے پہلا تو یہ ہے ٹیلی پیتھیک اور دوسرا ہے بلائیڈ سائیڈ ایک ایک کر کے ان دونوں کی بات کریں گے کیونکہ یہ دونوں ہی لائف چیننگ ڈیوائس ہیں لیکن شروعات سب سے پہلے ٹیلی پیتھی سے کرتے ہیں بٹ اگین آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات آپ کو ایک دم کلیر ہونی چاہیے کہ جو چپ آپ کے دماغ میں فٹ کی جائے گی اس کا نام یورو لینگ نہیں نیورو لینگ تو کمپنی کا نام ہے جو صرف دماغ میں فٹ کی جائے گی اس کا نام تو ٹیلی پیتھی ہے اب جو نیورو لینگ اس پہلے پیشنگ یعنی کہ نولنگ کے سر میں فٹ کیا گیا ہے وہ ٹیلی پیتھی ٹیلی پیتھی کو آئے تک صرف اپنے سائی فائی موویز میں ہی دیکھا ہوگا انسٹرک ایک ایسی سپر پاور ہے جس میں بھی نہ بولے ہی صرف اور صرف اپنے برینگ کو یوز کر کے ہی کسی سے بھی بات کی جا سکتی ہے اگر آپ نے ایکس مین مووی دیکھی ہوگی تو پروفیسر ایکس ڈیفینیٹلی یاد ہوگا اس ویڈیو میں آپ کلیر ہی دیکھ پا رہے ہوں گے کہ کیسے پروفیسر ایکس نے بھی نہ بولے ہی بس اپنے دماغ کے ذریعے ہی سب سے بات کر لی ہے نیورو لینگ کمپنی اپنے ٹیلی پیتھی ڈیوائس کے تھرو کچھ ایسا اچیو کرنا چاہتی ہے ایون نولنگ نے بھی اپنے آپ کو اس پروفیسر ایکس سے ہی کمپیر گیا ہے خیر ٹیلی پیتھی کی فرسٹ ویڈن کا نام ہے ان ویڈ امپلانٹ شاکنگلی یہ ان ویڈ امپلانٹ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کا سائل لگ بگ پانچ رپے کے سکے کے برابر ہے اب اگر ان ون کی امپلانٹ کی بات کریں تو یہ ان ون امپلانٹ ٹوٹل چار سیکشن سے گل کر بنتا ہے پہلا سیکشن بائیو کمپیٹیبل انکلوزر دوسرا سیکشن بیٹری تیسرے سیکشن میں یہ ہے چپ اور لاسٹ سیکشن میں پولیمار تھرڈ ایک ایک کر کے ان سبھی سیکشن کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں سب سے پہلے پہلا سیکشن یعنی یہ بائیو کمپیٹیبل انکلوزر ایک ایسا پروٹیکٹیو کور ہے جو پولیمار نام سے ایک میٹیریل سے بنا ہوا ہے اس میٹیریل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہیمن باڈی میں جا کر سوجن یا ڈیمج کریٹ نہیں کرے گا اگلے سیکشن میں یہ بیٹری اور اس بیٹری کی یونک بات یہ ہے کہ یہ بیٹری وائرلیس چارجنگ ٹیکنالوجی پر بیسٹ ہے اب اس ٹیکنالوجی کو ایک اگزمپل کی مدد سے سمجھو اس آئی فون کو چارج کرنے کے لیے جیسے ہی میں نے چارجنگ پیٹ پر رکھا ویسے ہی اس میں یہ الیکٹرومیگنیٹک کرنٹ بینا شروع ہو گیا چارجنگ پیٹ کے اوپر رکھے ہوئے اس آئی فون میں یہ کرنٹ اس طرح پاس ہوگا اور بیٹری کو چارج کرنا شروع کر دے گا کچھ اسی طرح کے پرسس سے نیورو لنک کی بیٹری بھی چارج ہوگی اب دھیان سے اس بندر کو دیکھو کہ جیسے ہی اس چارجنگ پیٹ کے نیچے جا کر بیٹھا ویسے ہی اس کا ڈیوائز بھی چارج ہونا شروع ہو گیا اس بیٹری کا ایک ڈاؤن فول نولن نے یہ بھی بتایا کہ یہ ان ون امپلانٹ کی بیٹری لائف صرف آٹھ گھنٹے کی ہے اسے بار بار چارج کرنا پڑتا ہے اب تیسرے سیکشن میں آتے ہیں یہ ان ون زپ لیکن اس کے بارے میں آگے جاگے بات کریں گے چوتھا اور آخری سیکشن پولیمر تھریڈ کا ہے پولیمر تھریڈ کا ایک امپلانٹ میں ٹوٹل چو سٹھ تھریڈز ہیں ان تھریڈ کی سب سے یونیک بات یہ ہے کہ یہ ایک تھریڈ انسان کے ہون میں موجود ریڈ بلیڈ چل سے ایک ون پائنٹ فور ٹائمز پتلا ہے اور یہ انسان کے ایک بال سے بیس گنا پتلا اور فلیکسیبل ہے ابھی بھی ایک بڑا سوال آپ لوگوں کے مند میں بھی آ رہا ہوگا کہ ای ون امپلانٹ لگانے سے ہم کوئی ڈیوائز کنٹرل کیسے کر پائیں گے یہ اگر پاسیبل کیسے ہوگ پائے گا ڈیوائز کنٹرل کرنے سے پہلے ایک بار یہ سمجھو کہ ہمارے برین میں انفارمیشن کیسے ٹرابل کرتی ہے ہمارا دماغ یعنی کہ ہیومین برین ہے اس دماغ میں سو بیلین سے بھی زیادہ نیورانز اور ان نیوران کا کام پوری بارڈی میں انفارمیشن بن جاتا ہے نیوران آپس میں کچھ اس طرح سے جھوڑے ہو رہتے ہیں اور اب یہ نیوران کسی بھی انفارمیشن کو ایک سکریفٹ کوڈ یعنی ایک الیکٹرک سگنل میں چینج کر دیتا ہے الیکٹرک سگنل نیوران سے ایک دوسرے نیوران تک پہنچ جاتے ہیں اس طرح ایک ایک کر کے کامیونکیشن نیٹ ورک بنانا شروع کر دیتے ہیں اس کامیونکیشن کے دوران ہی نیوران کے اندر الیکٹرکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اسے ایکشن پوٹینشل یا نیوران سپائک بولا جاتا ہے انفیکٹ ایلن ماسک نے اپنے ایک ریسنٹ پوسٹ میں اس الیکٹرک سپائک کی بات کی تھی ہر یہ جب نیوران فائر کرتے ہیں تو ایک الیکٹرکل فیلڈ شروع ہو جاتا ہے اور یہ الیکٹرکل فیلڈ الیکٹران کے ذریعے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے آسان زبان میں سمجھاؤں تو الیکٹرڈ وہ مٹیویر ہیں جو الیکٹریسٹی کو آرام سے اپنے اندر سے گزرنے دیتے ہیں اور ہاں وہ این ون امپلانٹ جس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی اس کے ہر ایک تھریڈز میں سے اس طرح کے سولہ الیکٹرڈز لگے ہوئے ہیں مطلب کے کل ملا کر دس سو چوبیس الیکٹرڈ تو بسیکلی کہنے کا مطلب یہ ہے تو آپ جو بھی فیل کرو گے یہ ایک سو چوبیس الیکٹرڈ بہت ہی آسانی سے ریکارڈ کر لیں گے یہ تو ہوئی بات برین کی فنکشننگ کی لیکن نیورولنک ان الیکٹرڈز سگنل کا کرتا کیا ہے اب وہ دیکھو نیورولنک کی یہ جو تھریڈز ہیں اسے الیکٹرکل سگنل کو کیچ کر کے این ون تک پہنچا دیتے ہیں اور پھر یہ این ون چپ ہے جو اپنے سگنل کو سمجھنے کا کام کرتی ہے تھوڑی سی آسان زبان میں بتاؤں تو یہ این ون چپ اس امپلانٹ کا ہارٹ ہے ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ چپ ہے جو برین اور کمپیوٹر کے بیچ میں ایک ٹرانسلیٹر کی طرح کام کرتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے یہ الیکٹرک سگنل کو بائنری کوڈ یعنی زیرو ون میں بدلتی ہے اور پھر بلکٹ کے ذریعے سیدھا کمپیوٹر تاکہ یہ انفارویشن بھی دیتی ہے ایک زمپل سے سمجھو امیجن کرو آپ نے یہ این ون امپلانٹ اپنے سکل میں فٹ کروا لیا ہے اور اب آپ کو کمپیوٹر کا کرسر موو کرنا ہے اوورال سچویشن کچھ ایسی ہے کہ جب آپ کرسر کو اوپر کی طرف لے کر جاتے ہو تو برین کی اس موٹر کارٹیکس کے کچھ نیورانز اس طرح ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں سیمیلرلی اگر آپ یہ کرسر نیچے کی طرف لے کر جاتے ہو تو موٹر کارٹیکس کے کچھ اور نیورانز ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اوورال سن کچھ ایسا ہے کہ نیورانز ایکٹیویٹ ہو کر جب الیکٹرک سگنلز بھیجنا شروع کرتے ہیں تو یہ تھریٹس ان سگنلز کو کیچ کر کے ای ون چپ تک پہنچا دیتے ہیں فائنلی یہ چپ بلوٹوٹ کی مدد سے کمپیوٹر کو کرسر کو موو کرنے کا اڈر دینے لگ جاتی ہے حیر آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا لیکن ہمارا دماغ بھی ہر ہارٹ بیٹ کے ساتھ کچھ اس طرح سے پلسیٹ کرتا رہتا ہے یعنی ہلکا ہلکا سا مومنٹ کرتا رہتا ہے اس کے ساتھ یہ تھریٹ اتنے زیادہ پتلے ہوتے ہیں کہ یہ ایک عام انسان کے لیے almost impossible ہے کہ وہ دیتو اوٹ مسٹیک کیے ان تھریٹ کو صحیح طرح سے لگا پائے یعنی کارن یہ ہے کہ ان تھریٹ کو بالکل صحیح جگہ پر لگانے کے لیے ایک روبوٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو ابھی تک یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی کہ یہ نیوران لنک آخر کام کیسے کرتا ہے لیکن اس پوری کہانی میں سب سے بڑا ٹویسٹ یہ ہے اس نیوران لنک کا غلط استعمال صرف کریمنلز اور ہیکر ہی نہیں بلکہ کمپنی خود بھی کر سکتی ہے سمجھو کیسے حال ہی میں نیوران لنک میں ایک ایونٹ میں ایلن ماسک نے این ون امپلانٹ کو آئی فون کی پہلے ویجن کے ساتھ کمپیر کیا تھا اور ایلن نے یہ بھی بولا تھا کہ نیوران لنک کے اپ گریڈر ویڈین بھی ڈیویلو کیے جائیں گے یہ بات شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگی جب بھی آئی فون کا نیا مادل لانچ ہوتا ہے تو ایپل کامپنی اپنے پرانے فون کو سلو کر دیتی ہے یہ چیز ہزاروں کیسے میں اوبزار کی گئی ہے تو اس بات کے بھی چانسز بن سکتے ہیں کہ نیوران لنک اپنے نیم مادل تیار ہوتے ہی پرانے مادل کو سلو کر دے اس کے علاوہ ایک اور بات سوچو کہ کیا ہوگا اگر ایلن ماسک ایک نیا نیوران لنک ایکس لانچ کر دے جس میں ہمیں اپنی ہی میموری کو ایکسس کرنے کے لیے نیٹ فلکس اور جیو سینما کی طرح سبکرپشن فیس دینی پڑ جائے ایک بات اور سوچ کے دیکھو کہ آپ کسی تھارٹ میں ڈوبے ہو اور اچانک سے یہ آپ کے دماغ میں یوٹیوب ایڈ کی طرح ایک انسکیپیبل ایڈ آ جائے اوبرال اپنے برین کے کنٹرول کسی دوسری کامپنی کے ہاتھ میں دینے کے بارے میں آپ کی جنون تھارس کیا ہے کمنٹ میں ضرور بتانا ان سارے کنفلیکٹنگ آرگومنٹس کے علاوہ ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوا ہے وہ ہے انیمال ٹیسٹنگ نیورلنک نے اپنی ہیومن ٹرائل سے شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی ٹیسٹنگ بہت جنورو پر کی تھی نیورلنک کے ایکس ایمپلائز انیمال ٹیسٹنگ میں ہونے والے کریٹیوٹی کو ایکسپوز کرتے ہوئے یہ تک بتایا تھا کہ کیسے ایلن ماسک ان جنورو پر ہونے والے ایکسپریمنٹ کو جلدی پورا کرنے کے لیے پریشرائز کرتا تھا ان فیکٹ جب ٹیسٹ فیل ہوتے تھے اور بھی زیادہ جنورو کو ایکسپریمنٹ کے لیے یوز کیا جاتا تھا سکرین پر دکھائے گی نیوز کے اکارٹنگ کو دکھ کی بات ہے کہ یہ مارکریٹ میں اپنا پروڈک جلدی لانچ کرنے کے چکر میں نیورلنک نے اب تک قریباً پندرہ ہزار جنورو کو موت کی طاعت اتار دیا ہے زیادہ تر معاملوں میں انفیکشن ہونے سے دماغ میں سوجن آنے سے ایمپلانٹ کے غلط پلیسمنٹ ہونے کی وجہ سے ان جنورو کی موت ہوئی ہے اتنی موتیں یہ سب ثابت کرتے ہیں کہ ابھی بھی نیورلنک ایک شروعاتی دور میں ہے انفیکش یہی ساری پرابلم جنورو کی طرح انسانوں میں بھی تو ہو سکتی ہیں اور ان کا نتیجہ جنورو کے کیس میں آپ آرریڈی دیکھ چکے ہیں یعنی سیدھا موت لیکن سوچو اگر سوسائٹی میں کچھ گینے چنے لوگ اس چپ کو امپلانٹ کروا لیتے ہیں تو یہ چپ والے لوگ باقی لوگوں سے زیادہ کمپیٹیبل ہو جائیں ساتھ ہی ان کو بیٹر جاب اپارچنیٹیز بھی ملیں گی تو ان سے کمپیٹ کرنے کے لیے شاید آپ کو اور میرے کو بھی یہ برین امپلانٹ کروانا ہی پڑے گا یعنی اس انٹیار سیناریو میں سب سے بیکار بات یہ ہو سکتی ہے کہ اپنے برین میں چپ لگوانا آپ کے لیے اپشن نہیں بلکہ ایک مجبوری بن جائے گی ہر یہ بات بھی آپ کو آسانی سے حضم نہیں ہوگی تو بہت سارے سائنٹیسٹ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ نیورلنک نے کوئی بڑا کام نہیں کیا اس کا ریزن یہ ہے کہ اس فیچر انڈیسٹری ٹیکنالوجی کی ریس میں صرف نیورلنک ہی اکیلا پلیئر نہیں ہے اصل میں سنکرون اور بلیک راک جیسی کامپنیز بھی ٹیلی پیتر جیسے امیزنگ ڈیوائس پہلے سے ہیڈ ڈیویلپ کر چکی ہیں ایک میجر ڈیفرینس یہاں پر یہ ہے کہ سنکرون اور بلیک راک کا مقصد صرف فیزیکلی ڈیسیبل لوگوں بھی مدد کرنا ہے لیکن نیورلنک کلیم کرتا ہے کہ اس کا اصلی ویجن تو کچھ اور ہی ہے یعنی کہ انسان کے بینیفٹ کے لیے انسان کو اے آئی سے جھوڑنا یعنی کہ انسان کو ٹرانس ہیومن بنانا نیورلنک کی ویب سیٹ پر بھی یہ ویجن لکھا ہوا ہے کہ آنے والے فیچر میں ہیومن پوٹینشل کو اس طرح آگے بڑھایا جا سکتا ہے تو مودہ یہ ہے کہ اس ایمیشنز گول کو اچھیو کرنے کے لیے نیورلنک نے نیا کیا کیا ہے اصل میں نیورلنک نے اپنی رائیویل کامپنیز کی ڈیوائسز کی کمیوں کو ہی اپنی طاقت بنا لیا ہے شارٹ میں اس بات کو ایسے سمجھو کہ سنکرون کامپنی کا یہ ڈیوائس اسٹینڈ روڈ کے دو مین پارٹس ہیں پہلا یہ اسٹینڈ اور دوسرا یہ چیسٹیم پلانٹ اب دیکھو برین کی اس میں موٹر کارٹیکس میں ایک نرب ہے سپیریل سجیٹل سائنس نرب اس سٹنٹ کو ڈریکٹلی برین کی اس نرب میں ڈال دیا جاتا ہے اب یہ سٹنٹ موٹر کارٹیکس سے نکلنے والے الیکٹرک سیگنل کو ریڈ کرتا ہے اور ان سیگنل کو اس چیسٹیم پلانٹ کو بیج دیتا ہے یہ چیسٹ ڈیوائس برین سیگنل کو بائنری کورس میں ٹرانسلیٹ کر کے بلو ٹوٹھ کے ذریعے کمپیوٹر کو ٹرانسفر کر دیتا ہے اس پوڑے پراسسز کا سب سے بڑا نیگٹی پائنٹ یہ ہے کہ وہ سٹنٹ روز ڈریکٹلی موٹر کارٹیکس سے انٹریکٹ نہیں کرتا اور اسی لیے ہی اس میں غلطی ہونے کے چانسز زیادہ ہیں وہیں نیورولنک نے اس پوائنٹ کو اوور کام کرنے کے لیے ہی این ون امپلانٹ کو ڈریکٹلی موٹر کارٹیکس میں امپلانٹ کیا ہے نتیجہ غلطی ہونے کے چانسز ایک دم کم ہونا اس کے علاوہ بلیک روک کامپنی کا ڈیوائس یہ ہے یوٹا ایرے یہ یوٹا ایرے ڈریکٹلی موٹر کارٹیکس میں ہی امپلانٹ ہوتا ہے اور اس کا سب سے بڑا ایشیو بھی ہے کہ اس کی ڈیزائنگ میں ایسے سوکل جیسے الیکٹروڈ لگے ہوئے ہیں جو کہ ایک دم ریچرڈ جس کی وجہ سے برینڈ ڈیموج ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں ساتھ ہی میں کمپیوٹر کنیکشن بنانے کے لیے پیشنٹ کو اپنے سر میں اس طرح پوڈ فٹ کر کے رکھنا پڑتا ہے ان کا مقصد میڈیکل تک ہی محدود رہ جاتا ہے تو اس پرابلو کو حل کرنے کے لیے نیورالنگ نے اپنے این ون ایمپلانٹ کا ڈیزائن ایڈوانس میں بنایا ہے کہ اس کے تھرڈ فلیکسیب آنے ہیں اور وہ ڈریکٹلی سکال میں ہی فٹ ہو سکتے ہیں اس سے برینڈ ڈیموج ہونے کا رسک بھی کم ہو جاتا ہے جیسے ٹیلی پیتھی نیورالنگ کمپنی کا ایک پرادیکٹ ہے ویسے ہی نیورالنگ کمپنی کا دوسرا ایموٹی پرادیکٹ ہے یہ بلاسٹر سائٹ بلاسٹر سائٹ کو سمجھو یہ ان لوگوں کے لیے بردان ہیں جو دیکھ نہیں سکتے یہ بلاسٹر سائٹ کے ذریعے آنکھوں کو بائی پاس کرتے ہوئے ایمیج کو ڈریکٹلی برین تک پچھا دیا جاتا ہے جس طرح سے ٹیلی پیتھی میں برین کے اس موٹر کے کارٹیکس ریجن کو ٹارگٹ کیا گیا تھا ویسے ہی بلاسٹر سائٹ میں برین کے پیچھے موجود اس ویجول کارٹیکس ریجن کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا اس کے لیے ٹیلی پیتھی ایمپلانٹ کی طرح ہی سیم پروسیجر سے ایک ایمپلانٹ ویجول کارٹیکس میں لگایا جائے گا اس بندے کو اس طرح ایک چشمہ لگایا جائے گا جس میں کیمرہ لگا ہوگا اور یہ کیمرہ ہی آنکھوں کا کام کرے گا یہ کیمرہ سامنے والی چیزوں کو ریکارڈ کر کے ڈریکٹلی گلوٹوٹس سے اس ایمپلانٹ کو سگنل بیجے گا اور یہ ایمپلانٹ برین میں اس ایمیج کو جنریٹ کر دے گا اگر آپ دھیان سے سمجھو گے تو انسان کی دیکھنے کی پروسیس بھی تو کچھ ایسا ہی ہے ہیپ نیورو لنک انسانوں کی زندگی بدلنے کے لیے بہت بڑا قدم ہو سکتا ہے اس نیورو لنک کے مجھ سے اگزیکٹلی کیا کیا جا سکتا ہے یہ بات صرف کامپنی میں کام کرنے والے ریسرچر ہی جانتے ہیں لیکن کنسپچولی بات کیجئے تو نیورو لنک سے سب سے زیادہ جن کو ہیلپ ملے گی وہ فیزیکلی ڈیسیبل لوگ ہیں یہ ہے برین اور یہ ہے سپائنل کارڈ اب تک آپ یہ سمجھ چکے ہیں کہ برین کس طرح انفارمیشن باڈی تک پہنچانے کے لیے الیکٹریکل سگنل کا یوز کرتا ہے اور یہ سگنل سپائنل کارڈ کو کراس کرتے ہوئے باڈی میں جاتے ہیں پر کچھ کیسز میں کسی چوٹ یا بیماری کی وجہ سے اس برین اور سپائنل کارڈ کو بیچ کا کنیکشن ٹوٹ جاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ سگنل باڈی تک نہیں پہنچ پاتے ایسی سچویشن میں نیورو لنک ایک برینج کا کام کرتی ہے اور ان الیکٹریکل سگنل سگنل کو پھر سے باڈی میں پہنچاتی ہے اس کے لیے ایک نیورو لنک امپلانٹ اس موٹر کارٹیکس میں اور دوسرا امپلانٹ سپائنل کارڈ میں لگایا جاتا ہے اب جو سگنل نہ ملنے کی وجہ سے یہ بندہ چل نہیں پا رہا تھا نیورو لنک امپلانٹ کی وجہ سے وہ سگنل اسے بلوڈو کی مدد سے ملنے لگ جائیں گی جیسے نیورو لنک کی مدد سے یہ پکڈریڈ پر چل پا رہا ہے اسی طرح سے ان پلانٹ سے ایک پرالائز بندہ بھی چل پائے گا اے آئی کے فیل میں جس سپیڈ سے ایڈوانسمنٹ ہو رہے ہیں آنے والا فیوچر اے آئی کا ہی ہے اور ایلن ماسک کے مطابق اے آئی کو ہرانے کے لیے ہمیں اے آئی جیسا بننا ضروری ہے اس لیے ایلن ماسک نے دو در بیس میں نیورو لنک کا مشن سٹیٹمنٹ آناؤنس کیا تھا سٹیٹمنٹ میں یہ لکھا تھا کہ اگر آپ اے آئی کو ہرا نہیں سکتے تو اسے جائن کر لو فرشور آنے والے کچھ سالوں میں نیورو لنک اتنا ڈوائلپ کر ہی جائے گا آپ کو آپ کے سامنے والے بندے سے بات کرنے کے لیے صرف شانت بیٹھ کا برین کا ہی کر سکتے ہیں یہ ٹکنالوجی ابھی بھی ٹرائل فیز میں ہے اور اس ٹرائل کا ٹائم پیریڈ چھ سال کا ہے اگر نیورو لنک کو کچھ شبدوں میں بتاؤں تو یہ ایک ڈیجیٹال اپ گریڈڈ برین ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے یا تو فور اسے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ